بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے کھیری سے ہوں گے تو آج ہم ایف ایسی میتمیٹکس سیکنڈ پارٹ جس میں آج ہمارا یونٹ تھری ہوگا اور جو کہ انٹیگریشن کے حوالے سے ہے اور انٹیگریشن کے حوالے سے میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتاؤں تو وہ جو ہے انٹی ڈیریویٹو ہوتا ہے ڈیریویٹو کا تو اس کو انٹی انٹیگریشن کہتے ہیں مطلب کا جو ڈیریویٹو ہم لیتے ہیں اس کا اولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیریویٹو لیں گے جیسے تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں اس کی ڈیفنیشن کے حوالے سے وہ کہتا ہے find such function whose ڈیریویٹو is given involve the inverse process of ڈیری ڈیفرینشیشن called ڈیریویٹو ویشن اور انٹیگریشن ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ جو انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ڈیریویٹو کا جو ہوتا ہے انٹی ڈیریویٹو ہوتا ہے مطلب اگر آپ کے پاس اس نے ہمارے پاس جو ہے y ہے اس نے y equal to دیا ہو ہے x کا square تو اس کا اگر ہم ڈیریویٹو لیں گے تو وہ اظہر سے بات ہے ہمارا اس میں سے ہم نے ایک کم کرنا ہوتا ہے یعنی اگر x2 ہے اس میں سے کم کریں گے تو x1 ہو جائے گا اور جو انٹیگریشن ہوگا وہ اس میں ایک جو ہے ہم وہ add کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ totally اس کا اولٹ ہوگا سارا فونکشن ٹھیک ہے جی اب ہماری جو یونٹ ہے ابھی مزید انٹیگریشن کے والے سے میں آگے بات کروں گا کیونکہ ہمارا آگے چپٹر آنا ہے سوری آگے ایکسرسائز آنی ہے تو ابھی جو ہماری 3.1 ایکسرسائز ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ تھوڑا سا میں نے بس ٹچ دیا ہے آپ کو انٹیگریشن کا آگے انشاءاللہ مزید میں اس کی بتائل بتاؤں گا فائنڈ وہ کہتا ہے پہلا اگر کوششن ہے وہ کہتا ہے ہیں find ڈی وائی ان ڈی ای ای ان ڈی فامنوگ وخش رہیت patiently ڈی وائی اور ڈی وائی ڈی وائی ڈیلٹا کا مطلب دل اور is یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ڈیلٹا مطلب ہوتا ہے Все ہیں فرق ہم نے وائی کا جو ہے فرق بتانا ہے کیا ہوتا ہے ڈی کا مطلب ہوتا ہے no i ڈیcm سے ڈیفرینشیٹ سے۔ ایکoru آگا ایریویٹو کیا ہوگا اور اس میں اچھا اب ہمیں ایک کو اس نے کوشن دیا ہو ہے اور اس میں اس نے اس کا چین یعنی جو اس کا فرق ہے ڈیلٹا جو ہے وہ بھی اس نے دیا ہو ہے ہمیں اور ہم سے وہ کہتا ہے اس کو اس میں سے آپ نے ڈیلٹا وائی اور ڈی وائی فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلٹا وائی اور ڈی وائی جو ہے ہمارا وہ کیا ہے جیسے ہم نے ٹو پوائنٹ وان میں سیکھا ہوگا وہاں پہ کیا تھا ہم کہیں پہ فنکشن ہوتا تھا فرض کریں یہ فنکشن ہے تو وہاں پہ ہم وائی پلس ڈیلٹا وائی اور یعنی کہ وائی کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ اس میں ہم ڈیلٹا وائی ایڈ کر دیتے تھے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈیلٹا ایکس ایڈ کر دیتے تھے ایسی تھا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہم جو ہے ڈیلٹا وائی جو ہے اس کی ویلیو ہے وہ نکال لیں گے پلاس ڈیلٹا ایکس اور یہ اس سائیڈ پر وائی آ جائے گا اس طرح سے ہم جو ہے اس ڈیلٹا وائی کی یعنی اس نے ہمیں فنکشن دیا ہوگا کوششن دیا ہوگا اس میں سے ہم ڈیلٹا وائی نکال کے اس کی جو ہے ویلیو ہمیں آرہیڈ اس نے دی ہوگی جو فرق ہوگا ٹھیک ہے ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلٹا وائی کی تو یہ ہی فنکشن ہمیں دیا ہوگا ٹھیک ہے اس کا ہم ڈیلٹا ویلیو لیں گے اور پھر کیا کریں گے ڈی وائی ایکول ٹو یعنی کہ یہاں پہ فنکشن ہوگا یہ جو میں نے یہاں پہ وان لکھا ہے اگر آپ دیکھیں تو وائی ایکول ٹو یہاں پہ ایک فنکشن کوئی بھی جس کا آپ ڈیلٹا ویلے لیں ٹھیک ہے پہلے فنکشن سیمپل تھا اس کا ڈیلٹا 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 کے ساتھ شو کیا اور ڈی ایکس جو ہے یہ آپ اس سائیڈ پہ لیں گے تو ہمارے پاس جو اصل میں فنکشن بن جائے گا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے جب ہم ڈیلٹا ڈی وائی فائنڈ کریں گے وہ یہ فارمولا ایک حساب سے بن جائے گا اور یہ پیپر میں جو ہے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ جو ڈی وائی ایکول ٹو یہ کس کے ہے تو آپ اپنے جو ٹک کرنا ہے وہ ایف ڈیریویٹو یعنی کہ ایف ڈیش آف ایکس اور ڈی ایکس ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں جو آپ کو بتانے والی ہے جو ڈیلٹا وائی ہوتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی یعنی تقریباً ڈی وائی کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بھی پیپر میں ہمارے ہم سیکیوز میں آ سکتا ہے اور دوسری چیز یہاں پہ ہم ڈی ایکس نکار رہے ہیں اور ڈیلٹا ایکس یہاں پہ جب بھی ڈیلٹا ایکس آئے گا وہ اگزیکٹلی ڈی ایکس کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے جی آگے انشاءاللہ اکسرسائز کریں گے ان چیزوں کی آپ کو اور زیادہ مزید سمجھ آجائے گی جو میں کوشش کر رہا ہوں کا آپ کو کونسیپٹ جو ہے وہ کلیر کروں اچھا ڈیلٹا ایکس ایکول ٹو کس کے ہوگا ڈی ایکس کے یعنی جو ڈیلٹا ایکس کی ویلی ہوگی یعنی فرض کریں ڈیلٹا ایکس کی ویلی ہو ٹو ہے تو ڈی ایکس بھی ہمارا کیا ہوگا ٹو ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکزیکٹلی ایکول ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ پارٹ کی طرف قویشن جو ہے ہمارا ون اور اس کا پارٹ ون ہے اس میں وہ کہتا وائے ایکول ٹو ایکس کا سکیئر مینس وان اور اس میں اس نے نا چینج ہمیں دیا ہوا ہے یعنی جو ایکس میں چینجنگ آئی ہے ایکس چینج فروم جو اس میں چینجنگ ہے وہ ہے تھری ٹو تھری پوائنٹ زیرو ٹو ٹھیک ہے جی تو اس میں اس کے سلیوشن میں ہم نے کیا کرنا ہے آگے ہم ہم اس کا سلیوشن کریں گے ایکس یہ ہے ہمارے پاس ایکس ایکول ٹو ہے تھری ٹھیک ہے جب اس کو چینج وہ دے گا یہ جو فرسٹ والی ویلی ہوگی وہ آپ کی ایکس ہوگی ٹھیک ہے جو سیکنڈ والی ویلی ہو ہے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس ایکول ٹو تھری پوائنٹ زیرو ٹو یہ ہمارے یعنی کہ جو اس میں فرق ہے ٹھیک ہے یہ جو فرق آیا ہے ایکس میں جو فرق ہے کیونکہ اس نے خود لکھایا ہے کہ ایکس میں جو چینج آیا ہے وہ اس نے کتنا کیا ہے تھری پوائنٹ زیرو ٹو یہ ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم نے اس میں سے ڈیلٹا ایکس کی ویلی ہو نکال لیتے ہیں یعنی کہ کیا کریں گے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس ایکس دونوں سائیڈ پہ مائنس ایکس جو ہے وہ مائنس کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس میں ایکس کی ویلی ہو ہم ایڈ کریں گے یہ ایکس اس ایکس سے کٹ ہو جائے گا تو ڈیلٹا ایکس ایکول ٹو تھری پوائنٹ زیرو ٹو ٹو میں سے ثریہ نکال دیں تو آپ کے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ڈیلٹا ایکس کی ویلی ہو آگیا ہے اچھا یہ ویلی ہو اس لیے نکال لی ہے کیونکہ ہم نے آگے اس اس کو YUSZ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ فرق جو ہے ڈیلٹا ایکس یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ الگ ہے ڈیلٹا کا مطلب ہے ایکس میں جو فرق آیا ہے یعنی ایکس میں جو چینج آیا ہے ڈیلٹا ایکس ایکس میں جو چینج ہے وہ 0.02 کا ہے ٹھیک ہے تھری میں 0.02 کا اچھا اب اسی طرح جو ڈی ایکس ہوگا وہ بھی ہمارا کیا ہوگا 0.02 ڈیلٹا ایکس 0.02 ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ ہم ڈیلٹا ایکسی ویلیو 0.02 پوٹ کریں گے وہیں پہ ڈی ایکس کی ویلی پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارا جو question ہے وہ ہے y equal to x کا square minus 1 ٹھیک ہے اس میں ہم 2.1 کی طرح ہم ڈیلٹا ایکس سوری ڈیلٹا وی equal to x ہے تو x پلس ڈیلٹا ایکس اگر x ہے تو ڈیلٹا ایکس اگر y ہے تو ڈیلٹا y وہ آپ کو پتا ہے پیچھے ہم نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے minus 1 ویسے کا ویسا اچھا ہمیں چونکہ ڈیلٹا y کی ویلیو نکال نہیں ہے تو ڈیلٹا y اس سیڈ پہ رہے گا باقی جو رقمیں ہیں ڈیلٹا ایکس اس کا square minus 1 اور یہ جو y ہے میں اٹھا کے اس سیڈ پہ لے آیا تو y جو ہے minus کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی y کی ویلیو یہاں پہ پوٹ کر لیتے ہیں ڈیلٹا y equal to x پلس ڈیلٹا x اس کا square minus 1 minus جو y ہے وہ ہمارے پاس یہ x کا square minus 1 ہے x کا square minus 1 اچھا یہاں پہ minus 1 نہیں آئے گا کیونکہ یہ باہر minus ہے یہ اندر apply ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ plus 1 آ جائے گا اوکے ہو گئے جی اب یہ 1 اور یہ 1 کٹ ہو جائے گا ہمارے پاس ڈیلٹا y equal to x plus ڈیلٹا x کا square minus x کا square یہ ہمارے پاس جو ہے last میں value آگئی ہے اب ہم کیا کریں گے put the value of x and x کی value put کریں گے یہاں پہ اور ڈیلٹا x کی value put کریں گے تو ہمارے پاس ڈیلٹا y کی value ہے جنہیں بہت ہی سمپل بہت آسان question ہے اس میں کوئی بھی bundle نہیں ہے اچھا اب ہمارے پاس ڈیلٹا y x کی value ہمیں پتہ ہے میں نے نکال آپ کو بتائی ہے وہ 3 ہے آگے plus ڈیلٹا x کی value وہ ہے آپ کے پاس 0.02 اور اس پورے کا hole square ہے آگے minus x کی value ہے 3 اور اس کا square ہے ٹھیک ہے جی ڈیلٹا y equal to اچھا اس میں بات ایک اور یہ یہاں پہ فارمولا بان رہا تھا a plus b کا square کا اچھا یہ فارمولا میں open بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے question کو زیادہ length ہی کرنے کی آپ direct اس کی x کی value delta x کی value put کریں ہمارا simple آسان سا چھوٹا سا question ہو جائے گا اس کو ہم جو ہے اچھے سے کریں گے اور ہمارا جو ہے آنسا جانا ہے اس کو آپ جو ہے open نہ کریں آپ ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ 3 plus 0.05 یہ ہو جائے گا 3.02 اور اس کا square minus یہ ہو جائے گا 33009 ہو جانا ہے ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے scale لے لینا ہے delta y equal to 3.02 کا آپ نے جب scale لینا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا 9.1204 اور minus 9 اس میں سے آپ minus کر دیں گے تو آپ کے پاس delta y equal to یہ 9 میں سے 9 نکل جانا ہے باقی 0.1204 یہ آپ کے پاس delta y کی value آگئی ہے جو اس نے delta y کہا تھا وہ ہم نے find کر لیا ہے اب آگے ہم نے جو ہے 9 ہمارے پاس ہے y equal to x کا square minus 1 ہمیں اب ہم نے find now یہاں پہ لکھ لیں بلکہ لکھے لکھے لیں now to find ڈی وائی ٹھیک ہے ڈی وائی اب ہم find کر رہے ہیں تو اس کا ہم derivative لے لیں گے ٹھیک ہے بہت آسان کوشش میری یہ ہے کہ آپ کو آسان طریقے سے آپ کو سکھاؤں تاں کہ آپ کو question کی جو ہے وہ سمجھ آئے اچھا ہم نے یہاں پہ اس کا derivative لے لینا ہے simply ڈی وائی اوور ڈی ایکس equal to x کا square کا derivative کیا ہوتا ہے 2x ہوتا ہے 1 کا کیا ہوگا minus 0 جائے گا ٹھیک ہے ڈی وائی اوور ڈی ایکس equal to 2x یہ ہمارے پاس derivative آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ڈی ایکس ہے یہ اس set پہ لے جائیں گے کیوں لے سوری ڈی وائی ادھر رہنے دیں گے 2x ڈوٹ ڈی ایکس ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اب ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ ڈیلٹا ایکس کی value جو ہے وہ ہے 0.02 تو میں نے آپ کو بتایا جو ڈیلٹا اور x کی value ہوگی وہ ہی ڈی ایکس کی value ہوگی 0.02 ٹھیک ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے exactly equal ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کی value پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسہ جانا ہے تو x کی value میں پتا ہے 3 ہے اور ڈی ایکس کی value 0.02 ٹھیک ہے 3 ٹھیک ہے اور multiply 0.02 ان دونوں کو جب آپ multiply کریں گے آپ کے پاس ty equal to 0.12 آنسہ جانا ہے اوکے جی اس طرح سے آپ نے یہ question تینوں بہت سان طریقے سے آپ نے question کو کرتے جانا ہے آپ کے آنسہ جانا ہے آگے question two جی اب اس کا part two ہے جو وہ ہم دیکھیں گے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے آہ وہی value دی ہوئی ہے ہمیں y equal to x کا square plus two x اور اس میں جو x کا change آیا ہے جو اس میں delta یعنی کہ change ہو رہا ہے وہ two میں سے change ہوا ہے one point eight یعنی کہ two میں سے کم ہوا ہے یعنی کہ تو یہاں پہ کیا ہوگا x equal to two آ جانا ہے جو پہلی رقم ہوگی simply paper میں اگر یہ پہ آتا ہے یہ گجرہ والا board میں تقریباً دوزار آٹھ میں اور اس کے بعد بھی یہ آیا ہے آہ آپ کو انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا زیدہ آگے تو یہ x کی جو ہے وہ value یہ والی ہیں جو اس میں change آیا ہے یعنی x plus delta x یعنی کہ x میں جو change ہے وہ کتنا ہے one point eight تو اس میں سے ہم جو ہے x کی value نکال دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کتنا change ہے x plus delta x minus x equal to one minus eight minus two تو x سے x cancel ہو جائے گا تو delta x equal to two میں سے یہ نکال لیں گے تو آپ کے پاس minus یعنی کہ یہ minus ہو رہا ہے نا تو minus میں آپ کے پاس جو ہے وہ آ جانا ہے zero point zero two ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس minus میں charms آ جائے گا 0 point two آئے گا شاید میں دیکھتا ہوں delta x equal to zero point two یہ ہمارا جو ہے ڈیلٹا ایکس کی ویلیو آگی ہے اور یہی جو ہے وہ ڈی ایکس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ہی دونوں کی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے ایکس کی ویلیو یہ ہوگی ڈی ایکس کی ہماری یہ اب ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے y equal to x کا square plus 2x ٹھیک ہے y plus ڈیلٹا y x plus ڈیلٹا x x plus 2 x plus ڈیلٹا x اچھا اب یہاں پہ ڈیلٹا y equal to اچھا اس کو نا open نہیں آپ نے کرنا ہے ویسے open کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو یہ فارمولا جو ہے a plus b آپ نہ کریں یہاں پہ ہم کیا کریں گے x کی ویلیو پوٹ کریں گے ڈیلٹا x کی ویلیو پوٹ کریں ہمارے آسان ہو جانا آپ نے اس کو length ہی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو same ایسے لکھتے ہیں کوئی کوئی آپ کا question جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا plus 2 جو ہے two اندر multiply کروا دیکھتے ہیں ویسے تو یہ ہو جانا ہے 2x ٹھیک ہے جی یہ 2x ہو جائے گا plus 2 ڈیلٹا x آگے یہ y میں اٹھا کے اس سیڈ پہ لے آیا ڈیلٹا x کا سکیر plus 2x plus 2 ڈیلٹا x minus y کی value جو ہے وہ ہم اس کی پوٹ کر دیں گے y کی جگہ پہ x کا سکیر یہ ہو جائے گا x کا سکیر اور آگے ہے plus 2x تو plus نہیں ہوگا وہ minus ہو جانا ہے کیونکہ اس minus نے اس plus کو change کر دینا ہے وہ minus کا 2x ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ 2x اور یہ 2x cancel ہو جائے گا ہمارے پاس ڈیلٹا y equal to x plus ڈیلٹا x اور plus 2 ڈیلٹا x minus x کا سکیر یہ ہمارے پاس value ہوا چکیر ٹھیک ہے now put the value of x and delta x ان کے ہم جو value put کر دیں گے delta y ویسی رکھا ہم نے equal to x x کی value ہمارے پاس جہاں بکیا ہے 2 minus delta x 0.2 پورے کا سکیر plus 2 0.2 minus 2 کا سکیر ٹھیک ہے اس لئے میں نے یہ اوپر نہیں کیا تھا اچھا یہ 2 میں 2 میں سے سوری یہاں پہ plus ہے میں نے minus لکھ دیا 2 plus کریں تو 2.2 اس میں اس کا سکیر ہو جانا ہے ٹھیک ہے جی plus ان دونوں کو آپ multiply کروا دیں تو 0 جی اچھا یہ یہ یہاں پہ minus ہے ٹھیک ہے یہ خیار رکھنا ہے یہاں پہ بھی ہمارا یہ minus کا تھا یہاں پہ میں نے دیکھنا بہت ہی جو ہے active math جو ہے بہت active جو ہے وہ اگر active نہیں آپ math میں تو آپ کا جو question ہے وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے 1.8 آنا تھا یہاں پہ اور اس کا scale کیونکہ یہ جو 0.0 یہاں پہ دیکھیں اگر تو یہ یہ بڑی رقم ہے minus 2 یہ بڑی رقم ہے 1.8 یہ چھوٹی یہاں پہ میں نے minus ڈالنا تھا وہ ذہن سے out ہو گیا یہ خیار رکھنا ہے تو یہاں پہ جس جگہ پہ جو ہے 0.2 آنا وہاں پہ minus بھی ساتھ میں آنا ہے آگے پلاس یہ minus اور یہ پلاس پلاس minus ہو جانا ہے دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے 0.4 اور آگے پھر minus 2 2004 ہو جانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم scale لیں گے 1.8 کا scale لینا ہے جی اس کا ہم scale لے کے 1.8 square minus 0.4 اور minus 4 ٹھیک ہے ایک دفعہ میں نے پھر لکھی ہے 3.24 اس کا scale لینے کے بعد اور یہ minus اور یہ minus 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 پلاس ہو جائیں گے تو 4.4 ہمارے پاس یہ آجائے گا ٹھیک ہے 4.4 میں سے 3 پوائنٹ یہ پوائنٹ 3.24 میں سے یہ نکال دیں گے آپ کے پاس minus میں 1.16 جو ہے وہ آجائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہے ڈیلٹا y یہ ڈیلٹا y کی value ہمارے پاس آگی ہے ٹھیک ہے اس طرح لکھیں یہاں پہ now to find d y d y اب ہم find کریں گے تو d y کیسے کریں گے جو ہمارا question ہے y equal to x square plus 2 x اس کا ہم derivative لے لیں گے d y over dx equal to x square derivative 2 x plus 2 x derivative 2 ڈی y ہم اس سیڈ پہ رہنے دیں گے اور 2 x 2 میں سے کامل لے لیتا ہوں x plus 1 اور ساتھ میں ڈوٹ ڈی x یہ جو ڈی x ہے میں اٹھا کے اس سیڈ پہ لے ہیں کیونکہ یہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سی پہ جا کے یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی ویلی پوٹ کر دنی ہمارا آنس آج گا ڈی y equal to x ہے ہمارے پاس 2 پلاس 1 اور dx جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہی ویلی منس کی 0.2 ڈی y equal to 2 اور 3 ہو جائے گا 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں ہمارے پاس 6 سا جانا ہے اور ملٹیپلائی منس کا 0.2 ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کروا دیں equal to 1.2 آپ کے پاس آنس آ جائے گا جی تو یہ اس کا آنس آ جانا ہے آگے اب ہم اس کا part 3 اس کو کریں گے part 3 میں بھی وہی چیزیں جو ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں question 1 or 2 میں آپ نے اس کا جو change ہے 4 4 میں کتنا change آیا ہے اس میں زیادہ ہوا ہے پلاس میں آئے گا تو x equal to 4 اور اس میں جو x plus delta x ٹھیک ہے جو اس میں change delta x کا مطلب ہے x میں changing جو آئی ہے وہ ہے 4.41 ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم نکال لیں گے minus x equal to 4.41 یہ کٹو گیا تو delta x equal to مارے پاس آ جانا ہے 0.41 ٹھیک ہے اور یہی جو ہے اس کا dx بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ جو اچھا اس کے بعد ہم نے ہم جو کرتے ہیں جو اس نے question ہم دیا ہوتا ہے اس کو مزید y equal to under root x ٹھیک ہے تو y plus delta y equal to x plus delta x اور اس کا under root ویسی delta y equal to اس کو ویسی رکھیں x plus delta x minus y ٹھیک ہے y میں اٹھا کے اس سیڈ پہ لے گئے delta y equal to اس کی value ہم لکھ لیتے ہیں x plus delta x minus y equal to kis کے ہیں delta y equal to ہے under root x کے اب ہم value کریں x کی اور delta x کی ہمارے پاس delta y کی value آ جائے گی ٹھیک under root ایسی رکھیں x 0.41 اور ساتھ میں minus under root 4 x کی value کیا ہے 4 delta y equal to ان کو پلاس کریں گے تو آپ کے پاس 4.41 اور under root ویسے ہی minus 4 کا under root جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ 2 ہو گا ٹھیک ہے اچھا سوری اس کا بھی under root جو ہے delta y equal to 2.21 اس کا وہ under root ہوگا یعنی کہ تقریبا 1 ہوگا ٹھیک ہے 2.1 minus 2 ٹھیک ہے اور delta y equal to 2.1 میں سے یہ آپ minus کر دیں گے تو آپ کے پاس 0.1 جو ہے وہ آنس آج اچھا اس کا under root جو ہے وہ آپ calculate جب کریں گے under root 4.41 کا under root لیں گے تو آپ کے پاس آپ پتا چل جانا ہے وہ آپ کے پاس جائے جائے وان نوبر ٹو ہے یہ میں نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے اس کو لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور ڈوٹ ڈی ایکس ڈی ایکس میں اٹھا کے دوسری سیٹ پہ لے گیا کیونکہ ہمیں ڈی وائی کی ویلیو چاہیے اچھا اب ہم اس کی ویلیو جو ہیں وہ پر کر دیں گے ٹو انڈر روٹ ایکس کی ویلیو فور ہے ڈوٹ ڈی ایکس یعنی جہاں پہ ڈیلٹا ایکس کی ویلیو ہے ڈی ایکس کی ویلیو ہے ڈی رو پوائنٹ فور ون ٹھیک ہے جی وان نوبر یہ ٹو ویسے فور کا جو انڈر روٹ ختم کریں تمہارے پاس ٹو آ جائے گا اور ڈوٹ ڈی رو پوائنٹ فور ون ٹھیک ہے جی ایکول ٹو ڈی رو پوائنٹ فور ون یہ ادھرا اس کے اوپر آ گیا اور ٹو ٹوز آر فور ٹھیک ہے اب ان دونوں کو آپ کلکولیٹ کریں ڈی وائیڈ یعنی کر کے کلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسہ آ جائے گا وہ آ جانا ہے ون پوائنٹ سوری زیرو پوائنٹ ون زیرو ٹو فائف یہ آپ کے پاس آنسہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ قویشن تھے بہت حسان اچھے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے پریکٹس سے جو ہے وہ کافی جو ہے آپ کا کونسیپٹ اور جو کوئشن کے حوالے سے کچھ آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں پریکٹس کریں ان کوئشنوں کو مزید اچھے سے سمجھیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ